اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن ڈونٹس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بچوں کے لنچ باکس کی موس ڈیماننگ ریسپی ہے اس کے علاوہ آپ اسے سنیک ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے بن کر یہ تیار ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی رمضان ہے آپ رمضان میں افطار میں بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں میک اینڈ فریز ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک چوپر لے لیں گے اور اس میں چار عدد پریڈ کے سلائس شامل کریں گے کنارے میں نے کٹ نہیں کیے ہیں آپ چاہیں تو کٹ کر سکتے ہیں چوپر کے علاوہ یہ کام آپ بلینڈر کے جو مسالہ پیسنے والا باکس ہوتا ہے اس میں بھی بہت آسانی کر سکتے ہیں جس کا طریقہ میں نے اپنے چینل پر شیئر کیا ہوا ہے نگٹس والی ریسپی میں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دے دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں اب اسے ایک منٹ کے لیے ہم چوپ کر لیں گے تاکہ فائن سے بریڈ کرمز ہمارے بن کر تیار ہو جائیں یہاں پر یہ دیکھئے بریڈ کرمز ہمارے تیار ہیں اب اس میں آدھا کلو بونلیس چکن شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس میں تھائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا بریسٹ کا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر مکس ہے یہ اب اس میں ایک در چھوٹے سائز کی پیاس شامل کریں گے رفلی کٹنگ کر کے ایک ٹیبل سپون بھر کر سرک میچ پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون چکن پاورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون کالی مریچ پاورڈر شامل کریں گے سارے مسالے اسی چوپر میں شامل کر دیں گے نمک کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آدھا ٹی سپون لیسن کا پیس شامل کریں گے آپ چاہیں تو لیسن کا پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں ایک عدد انڈا شامل کریں گے اور اب اسے بند کر کے فائن سا ہم اسے چوب کر لیں گے یہاں پر مکچر ہمارا فائن سا چوب ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا سٹیکی ہوگا بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکا پھلکا سا سٹیکی ہوگا اب اسے بند کریں گے اور پندہ سے بیس منٹ کے لیے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے ابزورب ہو سکیں اب یہاں پر بیس منٹ کے بعد ہم اس کے بلیڈز نکال دیں گے کوکنگ آئل لیں گے ہاتھوں کو گریس کریں گے تھوڑا سا مکچر لیں گے یہ دیکھئے اب ہاتھوں میں دبا دبا کر اس کے کریکس ختم کر لیں گے یہاں پر میں ساٹھ گرام کا ایک ڈونٹ تیار کروں گی سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب اسے رول کریں گے جیسے کہ کباب بناتے ہوئے ہم کرتے ہیں اب اسے پریس کر لیں گے اور اس کی شیپ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے بلکل پرفیکٹ گول والی یہاں پر یہ دیکھئے ساٹھ گرام کا سائز ڈونٹ کے لیے کافی بہترین سائز ہے اور بڑا سائز ہے اب انگلی پہ ہم کوکنگ آئل لگا لیں گے اور اس کے درمیان میں ہم ہول کر لیں گے یہ دیکھئے بہت آسانی سے ہول ہو جائے گا اور دوسری طرف سے بھی ہم تھوڑا سا ہول کو سیٹ کر لیں گے اب ایک ڈونٹ پنکر ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بینہ کسی سانچے کے بہترین سا ڈونٹ پنکر ہمارا تیار ہو چکا ہے ایسے ہی میں سارے تیار کر لوں گے یہاں پر اس سارے مکچر سے میرے بارہ ڈونٹ پنکر تیار ہوئے ہیں دس جو ہے ساٹھ ساٹھ کرام کے تیار ہوئے ہیں دو جو چھوٹے سائز کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے اب اسے آدھے گھنٹے کے لئے ہم فریزر میں رکھتیں گے تاکہ یہ تھوڑے سے شیپ ہورڈ کر لیں یہاں پر آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے فریزر سے میں نے ڈونٹ نکال لیے ہیں فریز نہیں ہوئے ہیں لیکن شیپ اس نے تھوڑی سی ہورڈ کر لی ہے اب یہاں پر ایک انڈہ لے لیا ہے اور یہ وائٹ والے بریڈ کرمز لے لیے ہیں بریڈ کرمز آپ تھوڑی زیادہ کوانٹیٹی میں لیا کریں کوٹنگ بہت جلدی اور بہت اچھی ہوگی اب اس انڈے میں دو ٹیبل سپون دو چامل کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم پھینٹ لیں گے یہاں پر انڈہ ہم نے پھینٹ لیا ہے اب ایک ڈونٹ اٹھائیں گے اچھے طریقے سے انڈے میں ہم کوٹ کریں گے دونوں طرف سے اب اسے ہم بریڈ کرمز میں شامل کریں گے اور باول کو ہلاتے ہوئے اسے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھئے اب یہ تھوڑا خوشک ہو چکا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے دبا دبا کر اس کی کوٹنگ کر لیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ کوٹنگ چاہیے تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک کوٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی بہترین سا کوٹ ہوا ہے اب سارے ہی میں ایسے ہی کوٹ کر لوں گی یہاں پر ڈونٹس ہمارے کوٹ ہو چکے ہیں اب اگر آپ کو اس کو فریز کرنا ہے تو ایسے ہی اسے فریزر میں رکھیں اور جب یہ مکمل طور پر فریز ہو جائیں تو زپ لوک بیگ میں ڈالیں اور ایک مہینے تک بہ آسانی استعمال کریں اب میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں کوکنگ آئل میں نے پہلے ہی کرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا انہیں ہم شیلو فرائے کریں گے اب اس میں ڈونٹس شامل کریں گے اب شیلو فرائے کرنے کے لئے کوکنگ آئل اتنا ہونا چاہیے کہ آدھے سے اوپر ہو ڈونٹ ہمارا مکمل طور پر ڈپ نہ ہو لیکن آدھے سے اوپر تک ڈپ ہونا چاہیے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا صرف اوپر سے ہلکا سا خوشک ہے یہ باقی سارا یہ فرائے ہو رہا ہے ایک منٹ کے لئے اسے ایسے ہی چھوٹ دیں گے تاکہ یہ پک سکے کوٹنگ اس کی اترے نہ اب یہاں پر ایک منٹ گزر چکا ہے اب ان کو ہم پلٹ لیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی یہ پک سکیں ان کا کوکنگ ٹائم پانچ منٹ ہے پانچ منٹ سے زیادہ آپ انہیں فرائے نہیں کریں گے ٹائم دیکھ کر آپ انہیں فرائے کریں گے اگر پانچ منٹ سے زیادہ فرائے کریں گے تو یہ ڈرائے ہو جائیں گے اور فلیم ڈونٹ کے نیجے میڈیم ہونا چاہیے اب انہیں پلٹتے ہوئے صرف اور صرف پانچ منٹ تک ہم فرائے کر لیں گے گولڈن سا کلر آنے تک یہاں پر یہ دیکھئے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور ڈونٹ ہمارے بہترین سے فرائے ہو چکے ہیں کلر بھی ان کا بہت خوبصورت آیا ہے اب انہیں ہم نکال لیں گے کسی بھی کچن ٹاول پہ تاکہ ایکسٹر آئل وہ ایبزورب کر لیں کلر آپ سب کا دیکھ سکتے ہیں سب کا ہی بہت خوبصورت آیا ہے تو آئیے سرب کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیجئے بہترین سے چکن ڈونٹ ہمارے تیار ہیں سوفٹ کرسپی اور جوسی باہر سے یہ کرسپی ہوں گے اندر سے یہ سوفٹ اور جوسی ہوں گے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی بہترین سا ڈونٹ بن کر ہمارا تیار ہوا ہے چیک کر کے میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ میرا روزہ ہے اور افطار میں ابھی ٹائم ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں جائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ